اب جس طرح جیپین کے اوپر امریکہ نے حملہ کیا تو جیپین کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ترقی عطا کر دی کہ آج فوج کے بغیر بھی وہ دنیا میں وان اف دی سٹونگیس کنٹریز کنسیڈر کی جاتا ہے تو آپ کی بات بلکل بجائیے تو ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اتنی طاقت عطا فرمائی ان کی آنے والی نسلوں کو اچھا یہ بتائیے محسی صاحب امریکہ نے بھی تو اٹیک کیا تھا نا نیوکلیر اٹیک کیا تھا جیپین پہ یہ پری ایمٹیو اٹیک تھا کہ ان کو مارو تو شاید یہ ہمیں اٹیک کرنے سے باز آ جائیں کیا یہ پری ایمٹیو اٹیک بھی اسلامی نکتہ نظر میں جائز ہے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا دلچسپ سوال کیا اس کے بارے میں انسیکلوپیڈیا بٹا نکہ میں انہوں نے اس کا جواز بڑا لچسپ پیش کیا وہ یہ دلچسپ جواز یہ پیش کیا کہ ہم نے جیپین کے اوپر یہ جو بم مارا تھا ہم نے یہ بم مار کے پانچ لاکھ انسانوں کو جو ہے موت کے موں میں جانے سے بچا لیا یہ بات لکھی اب آگے ڈیٹیل یہ لکھی ہے کہ ہم نے انیلائز کر لیا تھا ہم نے کلکولیٹ کر لیا تھا اگر یہ جانگ جاری رہی تو مزید پانچ لاکھ انسان مریں گے اس لئے ہم نے یہ اٹیک کیا تاکہ جو پانچ لاکھ انسانوں کی زندگی محفوظ رہ سکے اس تحفظ میں ہم نے یہ اٹیک کر دیا تو گویا کہ یہ ایک انٹرسٹنگ تو ہو سکتا ہے لیکن یہ حقیقت میں یہ جواز بن نہیں سکتا تو اس لئے امریکہ نے جو اس طریقے سے کیا وہ تو دنیا کی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ عالمی جنگی قوانین اس بات کو کھل کر کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑی مسٹیک تھی غلطی تھی سب سے بڑی بات اسلامی نکتہ نظر سے آگ کا عذاب دینے کی اجازت نہیں ہے خود نبی پانچ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آگ کا عذاب دینے کی اجازت سے اس کو جس نے آگ پیدا کی ہے آگ کا خالق آگ کا عذاب دے سکتا ہے اور آپ جانتے ہیں آج کا یہ ایٹمی پاورو جتنے بھی نیوکل جنگیں ہیں اس میں آگ برستی ہے آگ برستی ہے تو آگ سے آپ عذاب دے رہے ہیں آگ سے لوگوں کو مسک کر رہے ہیں اور پھر وہ مسک ہو جاتے ہیں کیونکہ مسک کرنا مسک کرنا اس کی بھی اسلامی نکتہ نظر سے اجازت نہیں کہ کان کر دیا جائے ناک کر دیا جائے چہرہ بگاڑ دیا جائے اس کی بھی اجازت نہیں ہے تو آپ کو پتا کہ نیوکل پاور کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے انسان مسک کیا جل کے بالکل بھن جاتا ہے اور پھر یہ کہ وہ آگ کا عذاب ہے ان کے اوپر وہ آپ دے رہے ہیں وہ بھی اسلامی نکتہ نظر سے جائز نہیں اور پھر یہ کہ فصلوں کی فصلیں تباہ ہو گئیں زمینیں تباہ ہو گئیں نسلوں کی نسلیں آج جو ناگسہ کی ہرشمہ میں جو بمباری ہوئی تھی جب وہ معذور پیدا ہو رہے ہیں آج تک وہ زمین کے اندر گھاس نہیں ہو گئی ہے تو جو اسلامی نقطہ سے اجازت نہیں تھی کہ دشمن کی گھاس کو جلا دیا جائے ان کے کوئیں برباد کیا جائیں ان کے بوڑے پہا جو جو ان کے مابد خانوں میں بیٹھے ان کو مارا جائے یہ ساری پہ بندیاں لگائے تھی عاملت جو پرسر پیکار فوج ہے صرف ان کو ٹارگٹ کریں ان کے ساتھ دو بدو مقابلہ کریں لیکن معصوموں کی جان لینے کی اجازت نہیں تھی لیکن اس اٹیک کے ذریعے سے آپ دیکھتے ہیں کہ اسلامی نقطہ نظر سے جن چیزوں کی ممانیت تھی وہ ساری وائلیشنز ہوئی ہیں جیازت اس کی اجازت نہیں تھی بہت شکریہ مفتی موسیقی